مرد ویڈیو میں سب سے پہلی ویڈیو ہے جس میں میں آپ کے ساتھ ایک معذر کی یاد شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک انکویٹر ہے جی یہ میں نے سب 2019 مارچ میں بنایا تھا اور اس میں میں نے سب سے پہلے تیس انڈے رکھے تھے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو میں نے بنایا کس طرح سے ہے اور یہ کیا چیز ہے اصل میں یہ جی ایک پینجرہ ہے جس میں میں نے پیرٹ رکھے ہوئے تھے پیرٹ جو تھے وہ نہیں گرو کر سکے تو میں نے چھوڑ دیئے پھر میں نے دیکھا کہ یہ یوزلس چیز ہے گھر میں پڑی ہوئی تو اس کو کیوں نہ کام میں لائے جائے میں نے اس کو ایک کیوپیٹر کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تو ایکشلی یہ ایک میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک پینجرہ ہے جس میں میں نے تھرموپور لگایا ہے سامنے دیکھئے تو شاید آپ کو نظر آجائے تھرموپور لگا ہوا ہے یہ سامنے جو ہے یہ تھرموپور لگا ہوا ہے ادھر سائٹ پہ بھی ادھر بھی اس سائٹ پہ بھی سامنے بھی اور ادھر بھی میں نے یہ سارا تھرموپور سے کور کیا ہوا ہے ہر سائٹ سے تھرموپور لگا کے کور کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے تھرماپور لگانے کے بعد میں نے اس کے باہر اس کو شیٹ لگا دیا یہ پلاسٹک شیٹ ملتی ہے یہاں سے تو میں نے یہ لگا دیا ایک سائٹ میں نے اس کی اوپن رکھی تھی یہاں پر میں نے جو پلاسٹک کی ایک دوسری شیٹ ملتی ہے شیشے کی طرح کی وہ میں نے لگا دی تھی ترانسپیرنٹ شیٹ اور اس کو حصہ سے کور کر کے میں نے جو اس کا ڈور بنایا تھا لورڈ جو ہے وہ بھی اس کا تھرماپور کا ہے اس کے اندر کی سائٹ پر باہر کی سائٹ پر ادھر جو ہے وہ ایک شیٹ لگی ہوئی ہے دوسری لکڑی کی شیٹ جیسے بہتے ہیں اگر آپ کو نظر آسکے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ لکڑی کی شیٹ ہے اندر تو باہر سے میں نے اس کو بھی کور کر دیا تھا اچھا اب اس کی خصوصیت کی بات کرتے ہیں یہ اس میں میں آپ کو کیوں دکھانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر میں ہکس لگا کے اس کو میں بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹائٹلی بند ہو جائے اور ایر باہر نہ آئے ہاٹ ایر باہر نہ آئے اس کو چلانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک بورڈ بنایا تھا خود ہی یہ میں نے بنایا ہے جو فین کو بھی کنٹرول کرتا ہے لائٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے ایک چھوٹی بارہ بولڈ کی لائٹ میں نے اندر لگائی ہوئے وہ بھی اس کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ میں نے سوچز لگائے تھے اور ساتھ میں یہ و یہ ایک ہولڈر بلپ کے لئے اور دوسرا وہ اندر کی طرف پہ ایک ہولڈر لگا ہوا ہے یہ والا دو ہولڈر ہیں اور یہ فین ہے جو یہاں پر سرکولیٹ کرتا ہے یہاں پر ایک ٹری یہ والا ہے اور ایک اور ٹری ہے جو اس کی اندر ادھر لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی اس کا دوسرا ٹری ہے جو کہ ریموویبل ہے اس میں بھی میں ایکس لگاتے جب زیادہ ہیچ کرنے ہوئے ایکس تو میں اس میں لگا دیتا ہوں یہ اندر جا کے یہ ایجسٹ ہو جاتا رہا ہے یہاں پر میں پانی کی ٹری نیچے رکھ دیتا تھا اور یہ فین چلا دیتا تھا اور اگر مزید جو مجھے ہمیڈوٹی چاہیے ہوتی تو میں ایک اور فین اضافی لگا کر ہمیڈوٹی کو بڑھا لیتا تھا اچھا اب اس کی خصوصیت کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں انکیو بیٹر بنانے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ اخراجات کرنے نہیں پڑتے اگر ہمارے پاس گھر میں کچھ چیزیں موجود ہوں تو ہم بڑی آسانی سے اسے بنا سکتے ہیں اور بڑے کم خرچ میں بنا سکتے ہیں جیسے میں یہ ترمو پورشن یہ باقی چیزیں جو تھے خود سے لا گئے یہ بورٹ جو تھا اس کو بنا کے میں نے اسمبل کر لیا تھا اچھا اور باقی جو چیزیں ہیں کہ اس کی خصوصیت کیا ہے میں نے وہ اسے آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ یہ میرے جو میری توقع سے بڑھ کر اس نے مجھے ریزلٹ دیا ہے میں نے تو اسے ویسے ہی مزاک مزاک میں ایکسپیرمنٹ کا طور پر میں نے یہ کیا تھا تو وہ کتنی زبردست چیز بنی ہے اور اس میں جو ریزلٹ کیا دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نہ حیران کرنے والے ہیں اچھا یہ ہمارا جو ایڈیا ہے یہ انڈسٹرل ایڈیا ہے یہاں پر لائٹ ایکسر چلی جاتی ہے صبح نو بجے لائٹ جاتی ہے چار پانچ بجے منگل بود والے دن چار پانچ بجے آتی ہے جمعے والے دن یہ جاتی ہے بارہ ایک بجے آتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دن لائٹ چلے گی جب میں نے ایکس رکھے تھے ترٹی ایکس میں نے ایکس میں رکھے تھے فرسٹ ٹائم جو میں جب اس کو ایچنگ کے لیے یوز کیا تھا تیس انڈے رکھے تھے اور تیس انڈے جو تھے وہ جناب لائٹ چلے گی چوتھے پانچ بجے دن صبح نو بجے گئی شام کو تقریباً تین چار بجے کے قریب لائٹ واپس آئی اور پھر اس کے بعد جب نیکس جمعہ آیا منگل کے بعد چوتھے پانچ بجے دن پھر جمعہ آ گیا پھر لائٹ چلی گی اور تقریباً صبح ساتھ آٹھ بجے لائٹ گئی اور بارہ ایک بجے کے قریب لائٹ واپس آئی اسی طرح نا تیسری دفعہ پھر لائٹ چلی گی تو یہ میں نے ایک اس میں سے نکالے نہیں میں انڈل نکال کر انہیں سائیڈ چینج کر کے پھر واپس لگا دیتا تھا ویسے میں ڈیسارڈ ہو چکا تھا کہ یہ اب ہیچ نہیں ہوں گے یہ مر جائیں گے اندر ہی مر چکے ہوں گے تو یہ میں ویسی چلا رہا ہوں یہ ہیچ نہیں ہوں گے میری امیدوں سے میں امید ختم کر بیٹھا تھا کہ مجھے نا امید ہو چکا تھا کہ یہ اب ہیچ نہیں ہونے والے لیکن ہوا کیا وہ میری توقعات کے برعکس جب اٹھاروہ دن ہوا کوئی انڈہ ہیچ نہیں ہوا انیسویں دن جا کے پہلا ایک چوزہ نکلا تو میں حیران ہوا میں نے کہا اگر ایک نکلیا تو باقی بھی نکلیں گے پھر جا کے بیسویں دن سات آٹھ ہو گئے کرتے کراتے وہ سارے انڈے جو ہے نا وہ ہیچ ہو گئے انڈے میں نے جھیلم سے منگوائے تھے ایک بھائی تھے ان سے میں نے منگوائے تھے تو وہ انڈے میں نے اس میں لگائے تھے اچھا وہ جب سارے انڈے ہیچ ہو گئے اور چوزے نکل آئے تو میں نے پالا تو میں نے وہ ماشاء اللہ انڈے دینے لگ گئی مرگیاں وہ چوزے پلتے گئے اور وہ جوان ہو گئے اور انڈے دینے لگے انڈے اس کے بعد مجھ سے نہ انہیں کیری کرنا جو تھا نہ رکھنا وہ مشکل ہو رہا تھا میرے پاس جگہ بہت کم تھی میں نے تو یہ ویسے ہی مزاگوں میں ایکسپیریمنٹ کا طور پر یہ کام کیا تھا تو اور یہ انکیبیٹر بن گیا اور کامیاب بھی ہو گیا اور اس کا ریزلٹ آؤٹکم جو آیا وہ اکسل میں شیئر کرنے والا وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ لائٹ گئی اور اتنی دیر تک گئی اور اس میں سے جو تھی ہیڈ جو تھی وہ باہر نہیں آتی یہ صرف تھرموپور کا کمال ہے اور باہر یہ ہیڈ لگی ہو یہ اس کا کمال ہے اچھا پھر میں نے نیکس ٹائم اس میں سے پھر ہیچیں کی میں نے اس میں نیکس ٹائم میں نے تقریباً تیس انڈے رکھے تیس ہی انڈے رکھے لیکن اس میں سے فرٹیلٹی ریشو نہ ہونے کی وجہ سے نا انڈے فرٹائل نہیں تھے زیادہ جتنے فرٹائل تھے وہ سارے جو تھے ہیچ ہو گئے اور پھر نیکس ٹائم جب میں نے اس میں رکھے میں نے سو انڈے منگوہ کر جھنگ سے ایک بھائی ہیں عرفان نام ہیں انہوں نے مجھے سو انڈے بھیجا اور انہوں نے مجھے تقریباً سو انڈوں میں سے تری سٹھ انڈے جو تھے وہ ہیچ ہو گئے تھے اور دو چوزے ان میں سے نہیں نکل پائے وہ انڈے کے اندر ہی فس کے مر گئے اور ایک سٹھ میرے چوزے جو تھے وہ اس میں سے نکل آئے تھے اور باقی کی انڈے جو تھے وہ نان ہیچے بلتے وہ فرٹائل ہی نہیں تھے وہ اس بھائی نے دھکا کیا وہ جانے اور خدا جانے اچھا اس کا آوٹکم تب کیسا ہوا ایک دفعہ پھر جب میرے وہ انڈے رکھے تھے سو انڈہ جب رکھا تھا تب لائٹ چلی گئی لائٹ جاتی ہے اور لائٹ جو ہے وہ بڑی دیر تک گئی ایسر میں ٹرانسفارمر یہاں سے اڑ گیا تھا وہ جو پتنگ بازی کرتے ہیں اور آگے تار لگاتے ہیں وہ تار جو تھی وہ مجدی کی طور پر گری اور وہ ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ ٹرپ کر گیا تو وہ ٹرانسفارمر چینج کرنا پڑا پھر اس کے بعد جو ہے نا شام کو کہیں جا کے لائٹ آئی صبح گئی تھی تقریباً دس گیارہ بجو اور شام کوئی اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو دفعہ جب میں نے چیز سو انڈہ رکے پھر ایک دو دفعہ لائٹ ایسے ہی گئی اور کافی دیر تک چلی گئی لیکن میں نے دوسری ٹائم میں نے جو تھا نا میں نا امید بالکل ہی چونکہ اس وقت تو بہت ہی ارلی چلا گیا دوسرے تیسر دن لائٹ چلی گئی تھی میں نے یہ درازہ کھول کے اس کا ایسے ہی سامنے ہیٹر لگا دیا سردیوں کے دن تھے اور اندر چولا رکھے میں نے پانی چولے پہ چڑھا دیا اور ہمیڈیٹی جو ہے نا تاکہ برقرار رہے ہمیڈیٹی برقرار رہی اور انڈے جو ہے تقریباً انیس میں بیس میں دن وہ چوزے جو ہے نا وہ سارے ہیچ ہو گئے ایک سر چوزے نکلے وہ بھی مانشاءاللہ بڑے ہو گئے اور میں نے ان کو بھی جو ہے نا بعد میں ایکزوئر ان کے لیتا رہا اور بعد میں یوکلیز کرتا رہا اس سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ کس طرح کا انکیبیٹر جو ہے وہ بنا ہے اور یہ کس طرح سے اس نے مجھے حیران کن نتائج جو ہے وہ فراہم کیے ہیں اور اگر آپ بھی بنانا چاہئے انکیبیٹر تو آپ بنائیں ضرور بنائیں اور یہ بڑا سست میں بن جاتا ہے اور بڑا کار آمد ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ خرجات کرنے کی بلکو بھی ضرورت نہیں آپ کہیں گے تو میں اس کی اسٹی میشن بھی آپ کو دے دوں گا کہ میرے کتنے خرصات آیا تھا اس پہ اور quandー اس کو اگر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے WORK کرتا ہے کس طرح سے اس میں نے کامل کیا ہے میں آپ کو چلا کے دکھاたい ہوں اس کی تو ہر جو تو یہ انکیبیٹر چلا کر دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے WORK کرتا ہے یہ ہے جس کے ڈاکٹر سے پن یہ میں نے اس میں لگا دی اب میں اس کو ON کرتا ہوں پن میں نے اس میں لگا دیا جی اب اس اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں آن کرتے ہیں اس طرح سے ورگ کرتا ہے یہ دیکھئے آن ہو چکا ہے میں نے بلپ کا بٹن رکھا ہوا ہے یہ جو بڑا بلپ ہے اس کے لئے میں نے یہ سوچ کیا ہوا ہے اس کو میں آن کروں گا یہاں سے تو یہ جل جائے گا اور ایک لائٹ ہے چھوٹی یہ میں بند کر کے دکھاتا ہوں یہ بارہ بولٹ کی لائٹ ہے جس کو میں نے بھی سوچ سے لگایا ہوا ہے یہ جب میں نے انڈے بغیرہ دیکھنے ہوتے تھے ریزرڈ دیکھنا ہوتا تھا تو میں اس کو لگا دیتا تھا یہ سلائٹ کا بٹن ہے یہ بلپ کا بٹن ہے اب میں فین جو ہے وہ اس سے ڈائریکٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے اس کو میں بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس سے ریزرڈ دیتا ہے اپنا دیکھ لیا دو بلپ لگتے ہیں کہ ابھی تو میں نے ایک لگایا ہے دو دوسرا بھی لگاتا تو یہ جلدی بڑھنا چوری دیکھیں یہ ریڈنگ اس کی بڑھنے چورو ہو گئی ہے وہ دوسرا ہولڈر وہ اندر لگا ہویا ہے اس طرف وہ آپ کو شاید یہاں سے یہ بلپ لگتا تو یہ جلدی سے کام کرتا دیکھیں ریڈنگ بڑھ رہی ہے کچھ دیرہ ہیٹ کو بہت کم باہر نکلنے دیتا ہے اور مجھے تو اس کا ریزرڈ آؤٹسٹینڈنگ ملا تھا مطلب جتنے ایک ہیچے بل تھے وہ اس نے ہیچ کر دیا اور لائٹ جانے کے باوجود بھی میں تو حیران ہو گیا تھا میں نے اتنی لمبی لائٹ جائے اتنی دیر تک جائے تو ویسے بھی انڈے جو ہے وہ اس میں کہاں پہ بچا نکلے گا کہاں پہ چک نکلے گا لیکن اس کا ریزرڈ آؤٹسٹینڈنگ ہے آؤٹسٹینڈنگ ہے اس کا ریزرڈ یہ جو بھی ہوتاں بھی جو آetry is یہ دیکھیئے سائیڈوں سے ابھی سپیس ہے سپیس کے باوجود ہیٹ ہیٹابی بن رہی ہے میں کسے سے کورٹ کر سکتا تھا اس کو میں کیسے کورس کرتا تھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ یہ ریلنگ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے اور یہ ہے میں کچھ دیر بعد باقی جو ہے وہ ویڈیو بناوں گا اس بورڈ کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ہر چیز جو ہے کنٹرول ہو جاتی تھی بڑی آسانی کے ساتھ لائٹ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا جی کہ ایک تو یہ بڑی آسانی سے کنٹرولیبل ہے ہر چیز کو باہر سے بندہ کنٹرول کر لیتا ہے دوسرا یہ جو ہے نا اس کو اتار کر میں اس بورڈ کو کہیں دوسرے میں سیٹ اپ میں اگر اس کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی نیا انکیبیٹر بناتا ہوں تو اس میں یہ لگانا چاہتا ہوں تو ایز ایٹیز اسے اتاروں گا وہاں لگا لوں گا اس سوزہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کام کیا تھا اب یہ ریڈنگ اس کی 35.5 ہو چکی ہے اور یہ تقریبا 37.8 37.7 پہ جا گئی ہے بند ہوگا کافی دیر سے بند پڑا ہے مجھے اب یہ یاد نہیں ہے دیکھتے ہیں اب یہ کہاں پہ جا گئی ہے کلوز ہوتا ہے بند ہو چکی ہے اور جو ہے جو دیکھ سکتا ہوں جب یہ باہر کا بل بند ہو تو یہ ہے جو یہ سپیس ہے اس کو بھی میں کور کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو کیسے کور کرتا تھا دیکھیں یہ وہ جگاڑا جو میں لگاتا تھا سپنچ کو جو ہے وہ میں اس میں دے دیتا تھا تاکہ اس کی جو سائیڈز میں جو گیپس ہیں وہ کور ہو جائے یہ ہر طرح سے اس کا گیپ کور ہو چکا ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی اس کے بعد میں اسے یوں ٹائٹ کر دیتا تھا تاکہ کوئی گیپ نہ رہے اور ایکس جو ہیں وہ ٹھیک سے جو ہیں وہ ہیچ ہو سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے